دوستو میرا نام ہے روبین اور سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل روبین فیشن ڈیزائنر میں دوستو ہمارے بہت سے سبسکرائبرز نے یہ ڈیمانڈ کی صرف سوٹ میں چین کس پرکار سے لگائی جاتی ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں دوستو میں آج جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا سوٹ میں چین لگانے کا بلکل ہی آسان طریقہ ویسے تو چین لگانے کے بہت سے فارمولے ہیں پر میں کوشش یہی کروں گا کہ بلکل سمپل طریقے سے آپ کو چین لگانا بتاؤں اور ساتھ و ساتھ چین لگانے کے بعد گلا کس پرکار سے بنایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈ سے یہ دیکھئے یہ ہے سوٹ کا پیچھے والا بھاگ جس میں ہم چین لگائیں گے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کو اس پرکار سے اس کو کر لینا ہے ڈبل اور اچھی طرح سے آپ کو اس کو ناکھون سے پریس کر لینا ہے اور اس میں دوستو جو گلا بنے گا پیچھے وہ بنے گا گلا ساتھ انچ کا تو یہ دیکھئے یہاں تک تو یہ گلا بن جائے گا اس کے بعد جو چین لگے گا وہ اس میں یہاں سے لے کر یہاں تک چین لگے گی تو دوستو چین لگانے کے لیے آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے اس کا جو ہپ والا کٹ ہوتا یہ دیکھئے یہ چین ہے اس کٹ سے نیچے نہ آئے تو آپ کو یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ میں چین یہی تک لگانی ہے یعنی کہ جو اس میں کٹ لگے گا یہاں سے لے کر یہاں تک کٹ لگے گا وہ کٹ کیسے لگانا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ بلکل سینٹر پوینٹس کا جو میں ناکھون سے پریس کر رکھا ہے آپ اس میں چاہو تو ایک نشان لگا سکتے ہو اور اس نشان پر ہم نے اس کے بلکل سینٹر میں کٹنگ کرنی ہے تو دوستو اس پرکار سی میں نے کٹنگ کر لیا بلکل سینٹر میں اور اس میں ہم یہ والی چین لگائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ دیکھئے ایک یہ میں نے پٹی کاٹی چوڑی پٹی اس پٹی کی جو چڑائی ہے یہ دیکھے دوستو یہ رکھی میں نے تین انچ اور اس کی جو لنبائی ہے یہ دیکھیں جیتا میں نے کٹ رکھا ہے اس کٹ تک اس کی لنبائی ہے اور دو انچ اس سے آپ ایکٹر لے لیں دو انچ لے لیں ایک انچ لے لیں چاہے دیڑھ انچ لے لیں یہ تھوڑا اس سے بڑی ہونا چاہیے دوستو بلکل آسان طریقے سا میں بتاؤں گا آپ کو چین کس طرح سے لگائی جاتی ہے تو فرینڈ سے چین لگانے کے لیے کرنا کیا سب سے پہلے ہی دیکھیں یہ جو میں نے پٹی کاٹی ہے اس پٹی میں میں نے بلکل سینٹر میں ایک نشان لگا دیا چوک سے آپ کو کرنا کیا ہے اس پٹی کو رکھنا اس پرکار سے نیچے اور اس جگہ سے یہ جو سینٹر پوئنٹ ہے آپ کو جو سلائی سٹارٹ کرنے دوستو یہ دیکھیں سلائی آپ کو کرنی ہے اتنا آدھا ایچ کے قریب اس میں مارجیں رکھتے ہوئے اور یہ جو مارجیں آپ کو بالکل نیچے تک لے کے آنا ہے یہاں تک اس پٹی کو سینٹر میں رکھتے ہوئے جب آپ اس جگہ پر نیچے پہنچ جاؤ گے تو اس کے بعد دوستو اس جگہ سے جیسے مان لیجے آپ نے یہاں تک سلائی لگا دیے تو آپ کو یہ سلائی لگانے کے بعد اس طرح سے مشین کو نہیں لے کے جانا یہاں پر بنانی ہے ہم نے دوستو ایک اس پرکار سے اس کی شیپ دینی ہے بلکل چونچ والی یعنی بلکل اس پرکار سے ترسہ لینا ہے سیدھا نہیں لینا تو یہ کس پرکار سے ہوگا میں آپ کو مشین پر بتا دیتا ہوں تو فینڈ سے دیکھیں کہ اس طرح سے یہ جو سلائی ہے ہم نے اس جگہ سے اس کی سٹارٹ کرنی ہے تو اس طرح سے دوستو جب نیچے پہنچ جاؤ گے بلکل آپ تو اس کو یہ دیکھیں مشین کی جو سوئی ہے اس کو اندر ہی رکھنا ہے باہر کی طرف نہیں نکالنا اور پھر اس کی جو ایک چونچ بنا دینا ہے بلکل تو دوستو یہ جو سلائی لگائی ہے اس سلائی کو لگانے کے بعد اب ہم اس کی کریں گے بلکل سینٹر سے کٹیں اور یہ جو بلکل چونچ بڑا کنارہ ہے یہاں پر جا کے آپ کو بلکل اس پرکار سے کٹ لگانا ہے دھیان رہے سلائی نہیں کٹنی چاہیے اور اس کے بعد اس پرکار سے یہاں پر لگائیں گے ایک سلائی ہم کنارے کی تو فرینڈز کنارے کی سلائی لگانے کے بعد آپ کو کرنا کیا دیکھیں یہ جو کپڑا ہے ہمارا اس کپڑے کو آپ کو اس پرکار سے فول کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو ایک سلائی لگانی ہے آپ کو اس پرکار سے اس کپڑے کو آپ کو فول کر دینا ہے سلائی لگانے کے بعد دوستو اس کا لک یہاں جائے گا بلکل یہ دیکھیں اب ہم اس میں لگائیں گے چین یہ دیکھیں دوستو اندر سے اس پرکار سے یہ جو کپڑا تھا ہم نے ایکسٹر اس کو اندر فول کر دیا ہے اب اس میں آپ چاہو تو اوپر کنارے کی سلائی بھی ایک لگا سکتے ہو اگر آپ کو چاہتے ہو کہ کو سلائی نہیں لگانی تو بینہ سلائی کے ہی آپ اب اس میں چین لگا سکتے ہو کیونکہ دوستو اس کا جو گلہ ہے وہ رکھنا ہم نے ساتھ انچ تو یہ دیکھیں جب چین لگائیں گے ہم تو چین لگانے کے لیے ہمیں آدھا انچ اوپر سے لینا پڑے گا یعنی کہ ساڑھے چھے سے ہم چین کی سٹارٹنگ کریں گے اور چین لگانے کے لیے دوستو اس پرکار سے چین کو لگانا ہے یہ جو کپڑا ہے آپ دھیان سے دیکھیں کپڑے کو رکھنا ہم نے اس کے اوپر چین کے بیلکل پوائنٹ کو تاکہ چین کے جو یہ جو اینگل ہیں یہ دونوں دب جائیں دیکھیں نہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو چین لگائی ہم نے یہ چین کا جو اس کے اوپر رکھ لیا میں نے اور اس پرکار سے آپ کو آدھا انچ کا گیپ دیتے ہوئے سلائی لگانے اور اس جگہ سے آپ مشین کو گھوما لیں اب اس کپڑے کو پورا چین کو کور کرتے ہوئے ہم نے اسٹیچنگ کرنی ہے تو دوستو دیکھیں اس طرح سے کیول تین ہی سلائیوں میں ہم نے یہ چین ہے کمپریٹ کر لی ہے اور بلکل فینشنگ کے ساتھ جو ہے یہ ہم نے چین لگا دی ہے اب دوستو چین لگانے کے بعد جو اس میں امپورٹڈ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلہ میں آپ کو گلہ بھی بتا جاتا ہوں کس پرکار سے گلہ لگتا ہے یہ دیکھیں کہ اس کا اندر والا بھاگ ہے اور یہ پیچھے والا جو بھاگ اندر کی طرف سے ہے آپ اس کو ادھر سے دیکھیں دونوں طرف سے اس میں جبردست فینشنگ سے ہم نے چین لگائی ہے اب دوستو چین لگانے کے بحث تو کئی فاربولے ہیں پر یہ جو طریقہ ہے سب سے آسان طریقہ ہے اب آپ کو دوستو میں بتاتا ہوں اس کا جو گلہ ہے کس پرکار سے بنے گا تو دوستو یہ دیکھیں گلہ ہے جو چوکر گلہ ہے وہ میں نے کپڑے پر جمال لیا ہے اور جرنل ہی کیا ہوتا ہے اگر چین لگا نہیں ہوتا تو گلہ سنگل ہی بنتا ہے پر اس میں کیا ہے کہ پیچھے چین لگتی ہے تو دو پارٹس کارنے پڑتے ہیں ہمیں گلہ چاہے چوکور ہو یا گول ہو یا اور بھی شیپ کا گلہ ہو تو دوستو آپ کو دو پارٹس کارنے ہوتے ہیں گلے کے اور کپڑے پر جمانا ہوتا ہے کپڑے پر جمانتے سمیں آپ کو یہ چیز دھیان رکھنی ہے ادھر سے کپڑا آپ کو ایکسٹھا رکھنا ہے کم سے کم ایک سے سوائنچ کے بیچ دونوں طرف سے اب اس کو جمانا کیسے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے نشانا لگا لیا گلے کا گلے کی جو چڑائی رکھنی ہے تیار ہم رکھنی ہے ساڑھے پاچ ساڑھے پاچ کا دوستو جو آدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0.2 اور پوائنٹ یہ دیکھیں دوستو یہ ڈھائنچ ہے اور یہ اس کا دو پوائنٹ لے لیا ہے میں نے اس جگہ نشان لگا لیا ہے میں نے اسی طرح سے آپ کو ادھر نشان لگا لینا ہے اب جو گلہ ہوتا ہے اس گلے کو ہم نے دوستو اس طرح سے اس میں جمانا ہے یہ ایکسٹرہ کپڑا ہے جو اس کو بھار کی طرف رکھنا ہے اور یہ جو نشان سے ان نشان کے اوپر ہی آپ کو اس کو رکھتے ہوئے جو سلائی ہے اس پرکار سے لگانی ہے اور اس کے بعد جب ایک طرف سلائی لگا لگے آپ تو اس چین کو آپ کو اس پرکار سے نکالنا ہے تھوڑا سب کھول لینا ہے اس کے بعد دوسری جگہ سے اس کو آپ اس طرح سے سٹارٹ کریں اور یہ جو ہے اس پرکار سے سلائی لگائیں اور ایک سلائی میں ہی گلہ یہ تیار ہو جائے گا یہ کس پرکار سے ہوگا آئیے میں آپ کو مشین پر بتاتا ہوں تو دوستو اس پرکار سے آپ کو سلائی لگانی ہے آپ کو مارکنگ پہلے کر لینا ہے بلکل اس جگہ پہ آپ گلے کو آمنے سامنے رکھیں اب جو بھی دوستو ایکسٹرا کپڑا ہے سارے کی آپ کٹنگ کر لیں اس جگہ آپ کو لگانا ایک کٹ یہ کٹ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ گلے کو اپنی پروپر شیپ مل سکے اب اس پرکار سے دوستو یہ دیکھیں یہ جو کپڑا ہے سارا کسارا اندھر کی تک فولڈ ہو جائے گا اور ہم یہاں پہ لگائیں گے کنیرے کی سلائی اب یہ جو ایکسٹرا کپڑا جو اس میں نکل رہا ہے دوستو جو ایکسٹرا یہ تھا اس کپڑے کو اپنی اندھر کی تک فولڈ کر لینا ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں دوستو کپڑے کو اندھر فولڈ کیا اور اس پرکار سے اس میں سلائی لگا دی جائے گی تو دوستو اس پرکار سے دیکھیں ہمارا گلا بھی بن چکا ہے اور یہ جو ہے ہمارا بلکل فنشنگ کے ساتھ چین بھی ہم نے لگا لی ہے اب دوستو ہوتا کہ کئی کسٹمرز بولتے ہیں کہ سر یہ جو پیچھے والی جگہ ہے اس جگہ پہ ایک ہک بھی لگانا چاہیے تو دوستو ہک لگانے کی کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چین ہوتی ہے اس چین میں ایک لوک ہوتا ہے اس کو جب آپ چین کو بند کرتے ہو تو اس لوک کو جب آپ اس پرکار سے نیچے کر دیتے ہو تو یہ چین کھلتی ہی نہیں ہے تو اس میں ہک لگانے کی کوئی جرورت نہیں رہتی اس لیے اس کو آپ جب بھی چین کو بند کرو اس کے بعد جیسے میں نے بند کر دی بند کرنے کے بعد اس کو آپ نیچے کر لوگے تو اس میں کیا ہے اس جگہ دیکھیں آپ دھیان سے لوک ہوتا ہے اس کو آپ جب نیچے کروگے تو وہ چین میں لوک لگ جاتا ہے تو اس میں یہ کھلتی ہی نہیں ہے تو دوستو اس پرکار سے ایک سیمپل سا طریقہ تھا سوٹ میں چین لگانے کا اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو گلہ بنانا بھی بتا دیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ویڈیو اگر اچھے لگی گی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں